مہترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں پرواز ٹی وی قبرنامے میں آپ کا استقبال ہے تو آئیے قبروں کا آغاز کرتے ہیں خدیث مبارکہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نینانوے ایک کم سو نام ہیں جس نے بھی ان کو یاد کیا جنت میں جائے گا بخاری تفصیل سے قبل نظر ڈالیں گے آج کی ہیڈلائنس پر خواتین کو خود مختار وہ خود قفیل بنانا ٹیارس حکومت کی اولین ترجیح لڑکیوں کی تعلیم کے لیے ہر ممکن اقدامات ایمیل سی قویتہ احمدی بازار بکرا مارکیٹ میں جدید تجارتی کامپلیکس کی تعمیرات کے لیے خدیم مارکیٹ کی بلدیا کی جانب سے انہیدامی کاروائی روزگار کے بہتر مواقع حاصل ہوں گے مینسپل کمیشنر جتیش پارٹیل مرکزی حکومت کی جانب سے ڈیزل پیٹرول وہ پکوان گیاز کی قیمتوں میں اضافی کے خلاف کانگریس کا انوکہ احتجاج سیکل ریالی مرکزی حکومت پر تنقیدیں جائداد کے لیے زیف قاتون کا بہیمان قتل بات قتل ناش کو گودہ وری ندی میں پھینک دیا گیا افراد قاندان نے کیا قتل پولیس کو شبا اب خبر تفصیل سے لڑکیوں کی تعلیم کے لیے تلنگانہ سرکر کئی سکولوں و کالیجوں کا آغاز کی ایمیل سی قویتہ کا بیان ریاست کو آگے بڑھانا قواتین وہ لڑکیوں کی ہاتھ میں ہیں لڑکیاں آلہ مقام حاصل کرنے کے علاوہ اور دس لڑکیوں کو مستحقم بنانے کے لیے سہارا دی جانے کا مشورہ دیا گھٹ کے سر سوشل ویلفر طالباتی کالیج میں لگائے گئے یوم قواتین تقریب میں ایمیل سی کلوک انٹلا قویتہ نے شرکت کی اس موقع پر انہوں نے کہا کہ قواتین خوشحال ہونے پر ہی تلنگانہ سرکرو ہوگا اور دنیا بر میں لڑکیوں کی زندگی میں کئی مشکلات درپیش ہونے کی یاد دہانی کی اور قواتین پر ہو رہی تشددات کی روک تھام کے لیے شارٹ فلم تیار کی جانے کا اظہار کیا اور حمد وہ حوصلہ ہی لڑکیوں کا ہتھیار ہونے کی بات بتائی اور کسی بھی طرح کے حالات میں لڑکیاں اپنی حمد ناک ہونے کی بات کہیں اور تعلیم کے ذریعے ہی دلی جذبہ پیدا ہونے کا اظہار کیا اور کامیابی کے لیے کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا اور سوشل ویلفر کالیج میں نتائج نوت فیصد ہونے پر ستائج ظاہر کی اور لڑکیوں کو عالی تعلیم سے سرفراز کرنے کے لیے تلنگانہ میں کئی اسکمات روبے عمل لائی جا رہی اور لڑکیوں کو عالی مخام دلوانے کے لیے وی ہپ لگائے جانے کی بات بتائی نوجوان کھیلوں میں اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کرتے ہوئے اپنی قابلیت میں اضافہ کرے زیپی چیرمن ویٹھر روکا بیان ایمیل سی قویتہ کی یوم پیدائش کے موقع پر کرکٹ ٹورنمنٹ لگائے جانا ستائج کے قابل مارچ تیرہ تاریخ کو ایمیل سی قویتہ کی یوم پیدائش کے موقع پر پالی ٹیکنیک گراؤن میں ٹی آر ایس وی زیلا کارڈینیٹر سری نواز گوڑ کے تحت کرکٹ ٹورنمنٹ لگائے گیا اس پروگرام میں زیٹ پی چیرمن ویٹھر روک شرکت کرتے ہوئے کرکٹ مقابلوں کا آغاز کیے اس موقع پر زیٹ پی چیرمن نے کہا کہ اس ٹورنمنٹ میں نظام آباد زیلا سے تقریباً باون ٹی میں شرکت کی اور نوجوانوں کی حوصلہ افضائی کے لیے سری نواز گوڑ کرکٹ ٹورنمنٹ لگائے جانے پر ستائی ظہر کی اور اس ٹورنمنٹ میں نوجوانوں کو اپنی چھپی ہوئی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کا موقع ملنے پر نوجوان اس موقع سے استفادہ حاصل کیے جانے کا اظہر کیا اور اس اجلاس کے ذریعے ایمیل سی قویتہ کو ایڈوانس میں مبارک بات دیے جانے کی بات بتائی اس پروگرام میں سرپنچوں کے فارم زیلہ صدر ایٹی ایس ٹینیواز کیسی آر سیویدل زیلہ صدر رمنا راؤ جاگروتی زیلہ صدر اونتی کمار ٹی ایر ایس قائدین وہ دیگن نے شرکت کی نائک رالو منا ایمیل سی کلوکنٹلا کویتہ گاری سنمدین سندر بھنگا ری روزو انٹر ڈسٹکٹ ٹرکیٹ کوٹیلو آرام بوچن جیڑن جریندی مونننے سکس تو پیبراری بیپور ماری کیسی آر جنمدین سندر بھنگا ایٹی جلہ جاگروتی سمسطہ گانی اٹھو کیسی آر جلہ راست سیو دلنگا ماری کیسی آر جنمدین سندر بھنگا ایٹیو یہلو والی بھال آڑ دم اٹھو کرکیٹ آڑ دم ونی کارک்டமல چیڑن جریندی اٹھلہ گے منا پریعتم نیتا اندلوائی ٹول پلازا پر ایسائی شوپرساد نے غیر قانونی منتقل کر رہے تقریباً سترہ لاکھ مالیتی گھٹکے کو اپنی تحویل میں لیا کرناٹک سے نرمل جا رہی ڈی سی ایم وینڈ کو پکی قبر ملنے پر جال بچھاتے ہوئے پکل لیا جس سے پابندی آیت گھٹکے کا کاروبار منظر عام پر آیا اندلوائی منڈل مستقر کے ٹول پلازا کے پاس پکی قبر ملنے سے مخامی ایسائی شوپرساد اپنی پولیس ٹیم کے ساتھ رکی لگائے اور کرناٹک سے نرمل کی طرف جا رہی ڈی سی ایم وینڈ کو پکر لیا اور اس ڈی سی ایم وینڈ کی تلاش لینے پر اس میں سو گھٹکے کے تھالے پان پراک کے پیکٹس پکڑے گئے اور اس اشیاء کو اپنی تحویل میں لیتے ہوئے پولیس ٹیشن منتقل کیا اس موقع پر ایسائی شوپرساد نے کہا کہ پابندی آیت کیے گھٹکے کی مالیت تقریباً سترہ لاکھ ہونے کا اظہار کیا اور گھٹکے کے ساتھ گاری کو بھی سیز کیے جانے اور کیس درج کیے جانے کا اظہار کیا گھٹکے کے غیر قانونی روانگی کرنے والوں پر سخت اقدمات لیے جانے کی بات بتائی پککہ سماء چارم میراککو موڑ گنڈل پرانثم لوں کندلوائی ٹورپ لازا ود ایک ایچھر ڈیسی ایم دانے ڈرائیور تیلپنے ویورال پرکارم بیدار نوڈی نرمالکو ویلت وندگا ایک وند بس تال امبر پیکٹ لگت وونن ڈیسی ایم سوادھی نام چیز کوننے کیس نمول چیئڑم درگی سوادھی نام چیز کونن امبر پیکٹ لگت ویلووا مینسپل کارپریشن میں عالمی یوم قواتین تقریب بھاری پیمانے پر منائے گی میر نیتوکرن قواتین مزدوروں کی قدمات کی ستائش کرتے ہوئے انہیں بھاری پیمانے پر اعزازات سے نواز آ عالمی یوم خواتین کے موقع پر میونسپل کارپریشن کے حدود میں قدمات بجا لارہے قواتین مزدوروں کے ساتھ مل کر میر نیتوکرن تقریب منائے اور میر نیتوکرن اپنے چیمبر میں قواتین مزدوروں کے ساتھ مل کر کیک کٹ کیا اس کے بعد بہترین قدمات انجام دے رہے قواتین مزدوروں کی شالپوشی وہ گلاہ پیش کرتے ہوئے انہیں بھاری پیمانے پر اعزاز سے نواز آ اس موقع پر میر نے کہا کہ قواتین کو سب سے پہلے وومنز ڈے کی مبارک بات دی جاتی ہے اور شہر میں سب سے پہلے نین سے جاکتے ہوئے عوام کی صحت کی حفاظت کے لیے اپنی قدمات انجام دے رہے قواتین مزدوروں کی عزت افضائی کرتے ہوئے انہیں تہنیت دیے جانے سے کافی مسارت ہونے کا اظہار کیا اور کرونا کے سنگین حالات میں حمد کے ساتھ اپنی قدمات انجام دیے جانے پر ان کا اظہار تشکر کیا اس پروگرام میں کارپوریٹرز کلپلا ملیشو دیگر نے شرکت کی مانکو پارشدیا کارپوریٹرز اندہ کنٹے والا پرادھانیا تھا انت چپک کننا تکویے پرتی رنگ پلوں کوڑا اے ویدنگ ایتے محلال موندکوشت تنار مار اندلو موذٹگا چپکوالس اندہ کنٹے والا پارشدیا سانیٹیشن اندہ کنٹے والا لے کپو تے مانکو ایک کڑ چوشنا گوڑا پریسرالو عبرشبراں گا ہونڈ ماری مانکو حقوق سے قبل ہر کوئی اپنی ذمہ داری کو سمجھے زلہ جج رحمہ دیوی کا بیان تعلیمی دور میں کئی موڑ آتے ہیں ان تمام مسائل کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہوئے اپنی منزل کی طرف قدم بڑھانے پر ہی اپنے مقصد کو حاصل کیے جانے کا اظہار کیا شہر کے ناغرام علاقے کے تین سو کواٹرز میں زلہ قانون قدماتی ادارے کے تحت قانون کے بارے میں طلبہ کے لیے معلوماتی پروگرام لگایا گیا اس پروگرام میں میار نیتو کرن میونسپل کمیشنر جتیش وی پاٹر وکلا راج کمار سبیدار آشا نارائن مانک راجوہ دیکن نے شرکت کی اس موقع پر پروگرام میں مہمانے خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی زلہ سیشن جج رحمہ دیوی نے کہا کہ طلبہ اپنے تعلیمی دور میں انتخاب کیے مقصد کو عظم کے ساتھ تکمیل کرنے کے لیے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے اور زیر تعلیم اوقات میں ہی کئی مسائل درپیش ہوتے ہیں اور ان مسائل کی ایک سوئی کے لیے عظم جیسی طاقت قاس اہمیت رکھنے کا اظہار کیا اور اپنی حرکات سے ہی معاشرے میں ہر ایک کو عزت و شان ملے گی اور طلبہ کے سنہر مستقبل کی راہیں ہموار صرف تعلیم سے ہی ہونے کی بات بتائی اور معاشرے میں تعلیم کے ذریعے ہی عالی مخام حاصل کر سکتے ہیں اظہار کیا اس کے بعد میر نے کہا کہ قواتین مالی و سماجی طور پر مستقبل بننے پر معاشرے میں شہرت ملنے کا اظہار کیا اور تعلیمی دور میں صرف اپنی تعلیم پر ہی توجہ دیتے ہوئے عالی مخام حاصل کیے جانے کا اظہار کیا مانچی وازل چھوزکونا friendship چھے اسکوو والی مانم تھیرگی وازلہ دیتے ہو مانچی وازلتوں پیرا گالی یو راینا پچچ پچچ پچچی وازلے سی ممال نیدے نا باظ پیٹ்ٹے اٹھتتک آڑپில்லை موقش்கங்க میک்கலானுபிச் செய்கு வெண்டனே دان்னு மனுசில்லா پیٹ்ٹுகோனி அலா پெரிகக்குண்டா வெள்ளி நாக்கில் க cables brands इप்படு ஏदேதே इवाइसலோ उन्नारो इडाटी जन्देशन पिल्ललू चाला एक्ट्यूव पिल्ललू एன்றிச் செப்பின்னா ऊड़cken घராங்க்குண்டு स्तायलों IQ چाला рек்குவ இक்ப்படு பिल्ल्लललेக்கி अynı்टे दானி مرکزی حکومت پیٹرول ڈیزل و پکوان گیاز کے داموں میں اضافہ کرتے ہوئے عوام پر بھاری بوجھ لادری دی وائی ایف آئی نے لگایا الزام اضافہ کے داموں کو کم نہ کرنے کی صورت میں شدت کے ساتھ محیم چلائے جانے کا انتبا دیا ورنی کے گوبر میں دی وائی ایف آئی کے تحت بڑھائے گئے اندن کے داموں پر احتجاج کرتے ہوئے احتجاجی مزائرہ کیا گیا مرکزی حکومت کے علامتی پتلے کو نظر آتش کرتے ہوئے موڈی حکومت نہیں چاہیے کی نارا بازی کی اس موقع پر ڈی وائی ایف آئی قائد احمد نے کہا کہ پیٹرول ڈیزل و پکوان گیاز کے داموں میں اضافہ کرنے سے روزمرہ اشیاء کے دام آسمان چھو رہے اور موڈی کی حکمرانی میں عام انسانوں کو کھانے سے محروم ہونے کے حالات پیدا ہونے پر سخت برہمی ظاہر کی اور روزمرہ اشیاء کے دام دھوک کی تپش سے مخابلہ کرتے ہوئے اپنا جلوہ دکھانے پر باکلا ہٹ زہر کی اور فوراں پیٹرول ڈیزل و پکوان گیاز وہ روزمرہ اشیاء کے داموں پر قابو پائے جانے کا مطالبہ کیا اس موقع پر وارڈ میمبر بی گنگا در ڈی وائی ایف آئی قائدین وہ دیگن نے شرکت کی یہاں لیں گے موقتصر سا بکس ریلیکس فیزو تیرپی کلینک ریلیکس فیزو تیرپی کی قدمات اب آپ کے اپنے علاقے قلعہ روح یا خوب لازا پر ماہرین کی نگرانی میں فیزو تیرپی کروائے ڈاکٹر سید زہر الدین پی ٹی فیزو تیرپیسٹ بی پی ٹی ایم پی ٹی کی قدمات سے فیزیو کی مسئلے سے راحت پائے ریلیکس فیزو تیرپی کلینک پر جائنٹ پینٹس فروزن شولڈر نیک پین، بیک پین، پرالائسس، فریکچرز، سپورٹ انجریز کی مکمل فیزو تیرپی کروائے ڈاکٹر امیمہ فاروقی کنسٹلٹ فیمل فیزو تیرپیسٹ کی قدمات بھی حاصل تو ضرور استفادہ حاصل کریں فیزو تیرپی ایڈ لائف ٹو ایئرز ریلیکس فیزو تیرپی کلینک یاکو پلاسا نزد مرحبہ سپر مارکٹ قیلارو نزم آبا فور نمبر سیون تو تیرپیل ایت فور تری دبل ون تو سکس تری زیرو فور فائیت فور فائی دبل سکس سید گیسٹ ہاؤس عزیزیا مسجد آٹونگر وزیو عریس جدی ترزی تعمیر ساف سترہ اسری سہولتوں سے عراستہ سید گیسٹ ہاؤس جو آپ کی کسی بھی تقاریب کے لیے نیایتی موضوع و مناسب کشادہ سہولتوں سے عراستہ ڈیننگ ہاؤس الہیدہ الہیدہ اسٹیجز پکوان کے لیے ہوادان وہ وسیع کی چند جو آپ کی تقاریب کی کشیوں کو دو بالا کرے مہمان نوازی کے لیے شاندار گیسٹ ہاؤس سید گیسٹ ہاؤس تو اپنی تقاریب وہ دعوت کو یادگار اور پرمسرت بنائیں صرف سید گیسٹ ہاؤس پر سید گیسٹ ہاؤس نزد ازیزیا مستر تلیفون کولونی آتونگر نزم آباد فون نمبر 9490512786 7569971677 ڈیو تر جویلرز نزد ہیڈ پوسٹ آفیس آزم رو نزم آباد نزم آباد میں زیوراد کی دنیا کا باعتماد نام زیوراد کے عربی اور انڈیا نیت نئے ڈیزائنز جو آپ کو کسی بھی تقریب میں منفرید بنا دیں دلہنوں کی خوبصورتی کو چارٹ شان لگانے والے ڈیزائن جو ہر دلہن کی پہلی پسند موزز گاہکوں کے لیے قاسطہ تلائی زیوراد کی قریدی پر فی تولا پندرہ سو روپیے کی چھوٹ چاندی کے زیوراد کی قریدی پر پچاس روپیے کی ریایت تو ہوا نہ پیور بھی پورا بھی زیوراد کی قریدی تو صرف نیو تا جویلرز پر ضرور تشریف لائے فور نمبر 9493 959915 وقفے کے بعد دوبارہ استقبالیں بڑھیں گے تفصیل کی طرف بکرا مارکٹ احمدی بزار کی انہدامی کاروائی قدیم عمارت کو مشینوں کے ذریعے توڑ دیا گیا جدید تجارتی کامپلیکس کی تعمیر سے علاقی کی ترقی کا آغاز ہوگا اور نئے روزگار کے مواقع فراہم ہوں گے ترقیات میں عوام تاؤن کرے مستحق وہ حقدار کو ملکیات کی فراہمی پر زور میونسپل کمیشنر جتیش وی پارٹل کا بیان نظمباد میونسپل کارپوریشن کی جانت سے بلاقیر ہفتے کے دن احمدی بزار بکرا مارکٹ کی آرازی پر انہدامی کاروائی کا آغاز کرتے ہوئے مچھلی مارکٹ میں واقع قدیم عمارت کو جیسی بھی مشین کے ذریعے منہدیم کر دیا گیا صبح آٹھ بجے میونسپل کمیشنر جتیش وی پارٹل پولیس فورس کے ہمراہ احمدی بزار پہنچے جہاں پر جیسی بھی مشین کے ذریعے انہدامی کاروائی کا آغاز کیا گیا اس دوران بی جے پی کے قائدین نے وی وانٹ جسٹیس کی نعرے بلند کرتے ہوئے احتجاج کیا جنہیں پولیس نے گرافتار کرتے ہوئے یہاں سے ہٹا دیا بعد ازام میونسپل کمیشنر جتیش وی پارٹل نے میڈیا کے نمائندوں سے باتصیت کرتے ہوئے کہا کہ پانچ کروڑ روپیے ترقیاتی فنڈز کے ذریعے یہاں پر دو سو ملکیات پر مشتمل جدید کامپلیکس کی تعمیر عمل میں لائی جا رہی انہوں نے کہا کہ یہاں پر پہلے سے تجارت کرنے والے افراد جو ٹیکس ادا کرتے ہیں انہیں جدید کامپلیکس میں ملکیات دی جائے گی میونسپل کمیشنر نے یہاں کے عارضی تاجرین اور عوام سے خواہی ظاہر کی کہ وہ جدید کامپلیکس کی تعمیر میں تاؤن کرے تاکہ احمدی بازار قلعہ روڈ وہ بودھن روڈ پر تجارت کو فروغ حاصل کرسکے یہاں سے بڑی تجارتیں قائم کی جا سکے انہوں نے کہا کہ بلدیا کی جانب سے انہدامی کاروائی کا آغاز کیا گیا عارضی تاجرین اپنے طور پر دکانات کو ہٹا لے تاکہ انہیں انہدامی کاروائی کی صورت میں نقصان سے دو چار نہ ہونا پڑے بلدیا کی جانب سے مچھلی مارکٹ میں واقعے قدیم عمارت کو منہدیم کر دیا گیا لیکن اطراف و اکناف واقعے تاجرین کی دکانات نہیں ہٹائے گی جہاں سے یہاں کئی برسوں سے تجارت کرنے والے تاجرین اور ان کے پاس ملازمت کرنے والے سیکڑو افراد روزگار و تجارت کفالت کو لے کر تشویش پائی جاتی ہے احمدی بازار میں جو مارکٹ بننے کا پلان ہے اس کے لئے سائٹ کلیر کرنے کی جو کاریوائی ہے آج شروع کی گئی ہے existing structures جو ہے اس کو ہٹائے جا رہے ہیں تو اس میں ابھی پورا سائٹ کلیر کر کے contractor کو handover کرنے کے لئے ہم لوگ اس کاریوائی کو پوری کریں گے اور اس میں کوئی رکنے کی کوئی آشنکہ نہیں ہے اس کے لئے جو بھی یہاں پر اس جگہ پر انکروز کر کے دکانے ڈالے ہیں یا پھر قبضہ کر کے رکے ہوئے ہیں ان سے میری request ہے کہ آپ خود ہی سے اپنے structures ہٹا لیجئے تاکہ ایسے demolition کی وقت نہ آئے اور آپ کو بھی نقصان نہیں ہوگا اس میں باقی جو stalls نئے بنیں گے مارکٹ میں اس میں سب ہی کو اوسر ملے گا parts cut کر کے stalls لینے کے لئے تو اس میں آپ کو کوئی doubt ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے صرف business persons جو بھی ہے ان کو ہم لوگ دیکھیں گے procedure کی حساب سے کس کس کو eligibility رہتا اس کے حساب سے ہم لوگ کنسیڈر کر کے ہی اس کو chance دیں گے پچاس ساٹھ سال سے یہ مارکٹ ہے یہ مارکٹ آج کا بنا ہوا ہے نہیں ہے یہ مارکٹ اور یہ چکن مارکٹ اس پہ ہزاروں لوگ اس کے اندر جی رہے یہ اچانک یہ ایسا فائسلا کرنا یہ گورنمنٹ کا یہ صحیح نہیں ہے یہ ملے صاحب سے اندر اندر یہ لوگ یہ ہمارے مسلم کاؤنسلر سے ملکے یہ جو پروگرام سٹ کر رہے ہیں یہ بلکل غلط پروگرام ہے پچاس سال سے چالیس سال سے ہماری یہ انیس سو انیس سو اٹھیتر سے ہم یہاں پہ ڈبا دال کے جی رہے ہیں انیس سو اٹھیتر سے انیس سو اٹھیتر جب انٹی را ماراو صاحب جب الیکشن میں اترے تھے جب وہ دور سے ہم یہاں پہ یہاں جی رہے ہیں آج یہ ہماری یہ دکانہ توڑ کے ہم کو روڈ پہ لانے کا یہ کر رہے ہیں مرکزی حکومت کے طریقے کار سے عام انسان سخت دشوانیوں کا شکار ہو رہا سابقہ وزیر سوداشن ریڈی کا بائین عام انسانوں کی کمر توڑنے کے لیے پیٹرول ڈیزل وگ پکوان گیس کے داموں میں اضافہ کرنا ٹھیک نہ ہونے کا الزام آیت کیا زیلا کانگریس کمیٹی وہ شہر کانگریس کمیٹی کے تحت مرکزی حکومت اضافہ کی پیٹرول ڈیزل وگ گیس کے داموں پر سیکل ریالی نکالی اور اس احتجاجی سیکل ریالی کا سابقہ وزیر سوداشن ریڈی جھنڈی دکھاتے ہوئے آغاز کیے اس موقع پر سوداشن ریڈی نے کہا کہ موڈی انتقابات کے موقع پر کئی وعدے کرتے ہوئے اپنے وعدوں سے مکر رہے اور ماضی میں کانگریس پارٹی کے دور اختیار میں کافی کم داموں میں دستیاب ہوئے پیٹرول ڈیزل وگ پکوان گیس کے داموں میں اضافہ کرتے ہوئے عام انسانوں کو دشواریوں میں مبتلا کیے جانے کا اظہار کیا اور کانگریس کے دور اختیار میں ساٹھ روپیے پیٹرول وہ چار سو روپیے پکوان گیس ہونے پر فیلحال بی جے پی سرکار سو روپیے پیٹرول وہ آٹھ سو روپیے پکوان گیس دیے جانے کی بات بتائی اس کے بعد بی سی سی صدر مانالا موہن ریڈی نے کہا کہ ملک میں موڈی حکومت گزشتہ سات سالوں سے پیٹرول ڈیزل وگ گیس کے داموں کو اضافہ کرتی آ رہی اور یہی نہیں بلکہ کرونا کے حالات سے دشوانیوں کا سامنا کر رہی عوام کو ٹیکسوں کا بوچ لاتتے ہوئے مرکزی حکومت شان و شوقت دکھائے جانے کا الزام آیت کیا اور عوام کے حالات کو مرکزی حکومت دکھانے کے لیے ہی سیکل ریالی پروگرام لگائے جانے کی بات بتائی اور اس سیکل ریالی میں شرکت کرنے والوں کا اظہار تشکر کیا اس کے بعد تاہر بن حمدان نے بھی حکومت کو تنقیدوں کا نشانہ بنایا کانگریس پارٹی گانی یہ طرح پارٹی لگانی مانا مان مہون سنگھر مانو موڈی گارو پرائی مریشنال گارو الیکشن لگ ہم نے بھاگزانہ لچے چکن تو گتم لگ کانگریس پارٹی گیا شک گانی پیٹرول گانی ڈیزل گو گانی گنا سویٹ آئیل چکانی یہ ونیٹ کی اوڈانان کی بندگ یسے گانی گتم لگ کودہ انمیزی وندل روپا 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 دے دی تانی منو نال وندل سبسیڈی چکن تو ملک کے خلاف میں لڈنے کے لیے یہاں نتا ہوتا ہے شہر میں ہم لوگ تب موجود ہے اور یہ میں آپ سے کہتا ہوں کیونکہ کمولیت میں عوام کو جو بھی نقصر ہوتا ہے کمولیت کے طریقے سے ہم لوگ ہماری آواز ہٹاتے ہیں اور روکاتے رہیں گے اور وہ بھی سرکار کو یہاں اس ملک سے ہٹانے تک کانگیس پارٹی جتو جہد سراتے رہے گی آخری میں پھر یہ کی رکنے اسمبلی جیون ریڈی سے قصوصی نماندگی کرتے ہوئے آرمور بیف مارکٹ کی جدید وہ اثری سہولتوں سے آراستہ تعمیرات کو یقینی منائے جائے گا میونسپل چیئر پرسن آرمور ونیتہ پاون کا بیان آرمور میونسپل وارڈ نمبر سترہ میں ترقیاتی کاموں کا آغاز نمائندہ کانسلر سید فیاس کی نگرانی میں یہ پروگرام رکھا گیا اس پروگرام میں مہمانے خصوصی کی حیثیت سے میونسپل چیئر پرسن پنڈیت ونیتہ پاون نے شرکت کی اسی طرح سترہ نمبر وارڈ میں واقع بیف مارکٹ کو موڈل مارکٹ بنانے کا عظم ظاہر کیا گیا اس موقع پر ٹی آر ایس سینئر لیڈر پنڈیت پاون نے صحافیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس بیف مارکٹ کے لیے میونسپل فنڈ سے رکنے اسمبلی آرمور کی ہدایت پر چار لاکھ روپیے مقتص کیے گئے ہیں لیکن اس کے لیے مزید رقم کی ضرورت ہے اس کو مزید رقم مقتص کرتے ہوئے کشنما بنایا جائے گا اس کے علاوہ نائب چیئرمند شیخ منو نے بھی مقاطب کرتے ہوئے بتایا کہ رکنے اسمبلی آرمور وہ پی یو سی چیئرمند سے نمائندگی کرتے ہوئے مزید ترقی دی جائے گی اس طرح متعلقہ وارڈ کانسلر سید فیاض نے مقاطب کرتے ہوئے کہا کہ اس بیف مارکٹ کے لیے چار لاکھ روپیے کافی نہیں ہے رکنے اسمبلی آرمور جیون رڈی کی مدد سے چیئر پرسن اور تمام کانسلر کے تاؤن سے اس بیف مارکٹ کو موڈل مارکٹ کے طور پر ترقی دی جائے گی اس مقاطب پر صدر مرکزی کمیٹی موین ادین نے بھی مقاطب کرتے ہوئے رکنے اسمبلی سے اظہار تشکر کیا اس کے علاوہ نمائندہ کانسلر زہیر علی نے مقاطب کرتے ہوئے مزید ترقیتی فنڈز کی ضرورت پر زور دیا اس مقاطب پر نمائندہ کانسلر سید عطیق، عبدالرحمن، کانسلر امتیاس، کاندیش سرینیواز، محمد نیال وہ دیگر موجود تھے جہاں کی خستہ حالت کو دیکھتے ہوئے رکنے اسمبلی جناب جیوان رڈی صاحب کی ہدایت پر کچھ فنڈ مختص کیا گیا تھا تو اس موقع پر میں چیرمن صاحب سے گزارش کر رہا ہوں جو فنڈ مختص کیا گیا ہے وہ ناکافی ہے کیونکہ یہاں پر کام بہت ہے اور آزو بازو میں سلم ایریا ہے اس کی وجہ سے لوگوں کو کافی تکلیف ہوتی ہے نمبر وارڈ میں بیف مارکٹ کا کانسلکشن کا کام کے لیے آئے ہوئے ہمارے چیف گیسٹ علی جناب منصپال چیرمن پنڈیت وینیتہ پون اور ویس سیرمن منع فائی اور میرے ساتھی کانسلرز اور میرے محلے کے بڑے لوگ اور سبی حضرات کو رکنیہ ساملی ایمیلے جیون ڈیڈی صاحب کی ہدایت پر آج یہ کام کا عمل میں لائے انتخابات رنزل منڈل نیلا گاؤں میں بےہمانہ معاملہ منظر ایام پر آیا جائیدات کے لیے ایک ضعیف خاتون کا متعلقہ افراد قاندان کے میمبران قتل کیے جانے اور ناش کو گوداوری ندی میں پھیک دیے جانے کی تحقیقات منظر ایام پر آئی بودھن ایسی پی راما راو کا بیان حال ہی میں نیلا گاؤں کی رہنے والی ارسل سالہ ضعیف خاتون وڈے سائمہ لا پتہ ہو گئی اور اس کے افراد قاندان اس کی گمشدگی کے بارے میں عوام کو بہکانے کی کوشش کیے مگر اس قاندان پر پولیس شبا کرتے ہوئے انہیں پکڑ کر دریافت کرنے سے سچائی منظر ایام پر آئی اس معاملے پر مخامی ایسی بودھن سی آئی رویندر نائک کے تحت تحقیقات کی گئی اور اس تحقیقات میں افراد قاندان کے ممرانی جائیدات کے لیے ضعیف خاتون کا قتل کیے جانے کی تصدیق ہوئی اور رنجل پولیس ٹیشن میں لگائے گے پریس کانفرنس میں ایسی پی راما راو اس قتل کے متعلقہ معلومات کا اظہار کیا متوفی خاتون وڈے سائمہ کو ایک اکر بیس گنٹے زمین ہونے پر آدھا اکر اپنے نام رکھ لیتے ہوئے بقایہ زمین افراد قاندان میں تقسیم کر دی مگر اس کے نام کی تمام زمین افراد قاندان کو دیے جانے کے لیے ان کے درمیان ہمیشہ جھگڑے ہوا کرتے تھے اور قاندان کے نو افراد سائمہ کی ساری سے پانسی لگاتے ہوئے اس کا قتل کیے جانے کا اظہار کیا اور اس کے بعد اس کی ناش کو قاندہ گورتی گوداوری ندی میں پھیک دیے جانے کی تحقیقات میں موزیمان نے اقبال جرم کیا مگر گوداوری ندی میں کافی تلاش کرنے کے بعد بھی ضعیف خاتون کی ناش دستیاب نہ ہونے کی بات بتائی ایس سائی مرلی وہ پولیس ملازمین نے شرکت کی اور اس معاملے پر مقامی ایس سائی مرلی بودن سی آئی رمیندر نائک کے تحقیقات کی گئی مرلی وہ پولیس مرلی وہ پولیس ملازمین نے کم پہلی شکریر لگتا ہے وہ شکریر لگتا ہے آپ کو مزیمان بیانتا ہے یعنی مگید صدای ہے اس کا حال دولے ایس سائی مرلی به پولیس مصدرہ اوازم دل دیوانی آیترا ہے بیڑی سنتوں کو تباہ و برباد کر رہے کوپٹا قانون کو فوراً منسوخ کیا جائے تیلنگانہ بیڑی و سیگار مرکزی یونین نے کیا مطالبہ ملک میں کروڑوں مزدوروں کو ان خوانین سے سخت دشواریوں میں مبتلا ہونے کی حالات پیدا ہونے کا اظہار کیا جکرین پلی منڈل مستقر کے ایمارو آفیس کے پاس بیڑی سنتوں کو تباہ کر رہے کوٹپا قانون کو فوراً منسوخ کیے جانے کی قواہ ظاہر کرتے ہوئے تیلنگانہ بیڑی اینڈ سیگار ورکرز یونین سی آئی ٹیو کے تحت دھرنا منظم کیا گیا اس موقع پر سی آئی ٹیو زیلہ سیکریٹری نور جہا نے کہا کہ دوہزار تین میں تنمیمی قرارداد کے مطابق بیڑی بندلوں پر اپنے پریڈکس کے بارے میں انتظامیہ تشہیر نہ کرے اور بیڑی بندلوں پر برینڈ کا نام نہ ہونے اور دکاندار بیڑی کے نام پر باہر وہ اندر بورڈ نہ رکھے جانے اور اکیس سال سے کم عمر افراد کو بیڑی فروقت نہ کرنے اور کھلی بیڑیاں فروقت نہ کرنے وہ صرف بندلوں کے حساب سے ہی فروقت کیے جانے وہ دیگر پابندیاں اس قانون میں ہونے کا اظہار کیا اور ان قوانین کو عمل میں لانے سے بیڑی سنتے پوری طرح بند ہو جانے اور کروڑو بیڑی مزدور روزگاروں سے محروم ہو جانے کے امکانات ہونے کی بات بتائی اور اس کوپٹا قانون کو فوراں منسوخ کیے جانے کا مطالبہ کیا بیڑی کارمکلا اوپادی دیب دیشے ویدنگ کتھ آنکشن دیشکورا اوڑن جریگند ایپپڑکے بیڑی انڈسٹی پاینا جیشٹی و اللہ پانی دینالوں اوپادی پورتی گا تکی پاینای اده مراؤ ویدنگ اید ایت تے اوپریتی تل بمم کونتھو کیاں سر بمم و اللہ پانی دینال اوپڑکے تکی پایی اوپادی تکی پایی خواتین گھروں تک ہی مہدود نہ رہتے ہوئے تمام شعبوں میں اپنی سلایتوں کے زریعے کامیابی حاصل کریں شہر کے میئر نیتو کرن جی جی ہے سپریٹنڈن ڈاکٹر پرتیمہ راج کا بیان خدماتی شعبوں میں قواتین مثالی ثابت ہونے پر ستائے ظاہر کی شہر کے نیو امبیٹ کر بھون میں عالمی یوم قواتین تقریب کے موقع پر خدماتی شعبے میں بیسٹ خدمات انجام دیئے قواتین کو بھاری پیمانے پر اعزاز سے نوازا گیا اس پروگرام میں میئر نیتو کرن مہمانے خصوصی کی حیثیت سے شرکت کیے ان کی ہمرا دواقنے کے سپریٹنڈن ڈاکٹر پرتیمہ راج جوالہ وہ دیگر نے شرکت کی اور پہلے شما آفروز کرتے ہوئے پروگرام کا آغاز کیا اس کے بعد مختلف قدماتی اداروں میں قدماتی پروگرام انجام دی رہی قواتین کو اندو ریوتا کے تحت شالپوشی کرتے ہوئے تہنیت دی گئی اس کے بعد اس پروگرام میں مہمانے خصوصی کی حیثیت سے شرکت کیے میر نیتو کھرن سپریٹنڈن پرتیمہ راج وہ جوالہ کو بھاری پیمانے پر ایزادات سے نوازہ گیا اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ماضی کے برعکس قواتین تمام شعبوں میں اپنی قابلیت کے جوہر دکھا رہی اور حکومت قواتین کی بہبودی کے لیے ہر ممکن خدمات انجام دی جانے کا اظہار کیا اور خدماتی پروگرام لگاتے ہوئے شناقت حاصل کرنے پر ستائش کے قابل ہونے کی ڈاکٹر پرتیمہ راج نے ستائش زہر کی ڈاکٹر پرتیمہ راج نے ستائش زہر کی ڈاکٹر تیکھ کرمہ راج Woche ڈاکٹر پرتیمہ راج닝 ڈاکٹر پرتیمہ راجicie ڈاکٹرже ڈاکٹرند ڈاکٹر دی ڈاکٹر ای Mississippi ڈاکٹر اگریں، آپixe خرابات ہوگی، رم snaps해�м سب کو زیادانcope مثالات co hologram اور ا 눈اغہ چیφ کریں یہاں oun 기대 پے رے ہیں Options اس کے سی instantی ہاں سب کو ن وهنگ سzilہよろしく Çünkü موسیقی 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 احمدی بازار بکرا مارکیٹ میں جدید تجارتی کامپلیکس کی تعمیرات کے لیے خدیم مارکیٹ کی بلدیہ کی جانب سے انہیدامی کاروائی روزگار کے بہتر مواقع حاصل ہوں گے موسیقی 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 تو یہ تھی قبروں کی تفصیل مزید قبروں کے ساتھ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی دے اجازت اللہ حافظ